بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں نوہ خان آج ایک بر پیر کنسپچول میس کے جانب سے حاضر ہوں آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ ڈیٹرمنٹ آف سکوئر میٹریکس اور اس کے علاوہ جو سنگولر میٹریکس ہے اور سنگولر میٹریکس کے علاوہ اڈجائنڈ آف میٹریکس ہے انہیں ان تین چیزوں کو ہم نے آج لیا ہے تو اس کو کیوں ڈسکس کرتے ہیں کیونکہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم کو آنے والا ہے جو کی نہایت ہی امپورٹنٹ ہے کریمر ضرور ہے اور انورجن میٹر ہے تو وہاں پہ یعنی کریمر اور انورجن میں یہ ڈیٹرمنٹ سنگولر اور اڈجائنڈ وغیرہ یہ کیا ہوتے ہیں استعمال ہوتے ہیں تو اس لئے اس کو آج ہم یہاں ڈسکس کرتے ہیں تو چلو سٹارٹ لیتے ہیں سب سے پہلے ہم لیتے ہیں کہ ڈیٹرمنٹ آف سکوئر میٹریکس کیا چیز ہے اس کو ہم کیسے سالو کریں گی اس میں جو کی پوائنٹ سے وہ کیا ہے تو ڈیٹرمنٹ آف سکوئر میٹریکس یہ ہمارے پاس یہاں میٹریکس اے دیا ہوا ہے یہ اس میں یہاں ہے اے بی سی اینڈ ڈی یہ فور ایلیمنٹ سے اس میں ٹو رو ہے ٹو کالم ہے اس لئے اس کو کیا کہتے ہیں سکوئر میٹریکس بھی کہتے ہیں اس کو پہلے ڈسکس کیا تھا ٹائپ آف میٹریکس میں تو اس میں ہمارے پاس یہ جو بی سی ہے یہ یہ ہمارے پاس من ڈیگنل ہے بی سی اور بی سی کے علاوہ جو ہمارے پاس اے ڈی ہے یہ اس کا سکنڈری ڈیگنل ہے تو ڈیٹرمنٹ کو معلوم کرنے کے لئے ہم یہاں لکھ سکتے ہیں چلو یہاں ہم لکھ سکتے ہیں کہ اے ایبسلوٹ ہو گیا اے ڈیٹرمنٹ وہ کیا ہوگا یہاں یہ بھی اس طرح لکھ لیں کہ یہ ہے اے بی سی اور ڈی یہاں اس کو ہم لکھ سکتے ہیں اب یہ جو سیمبل ہے یہ کسیس کا ہے ڈیٹرمنٹ کا ہے اور یہ سیمبل ہے میٹریکس کا تو یہاں ہمارے پاس جو مین ڈیگنل ہے اور جو سکنڈری ڈیگنل ہے تو سب سے پہلے ہم یہاں لیکیں گے سکنڈری ڈیگنل کو یعنی اے ڈی کو یہ اے اور ڈی پھر اس سے ہم مائنس کریں گے کیا بی اور سی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو مین ڈیگنل ہے بی سی اس کو ہم نے مائنس کرنا ہے سکنڈری ڈیگنل سے تو یہ کیا ہوگا یہ ہمارے پاس ہے ڈیٹرمنٹ کا میتھڈ یہاں پر اے دیا ہوا ہے 3,4,5,7 یہ ایک میٹریکس ہے اس میں یہ ہمارے پاس ہے A,B,C اور D تو اس کا اگر ہم ڈیٹرمنٹ معلوم کریں تو اس کا ڈیٹرمنٹ ہوگا کس چیز کے برابر ہوگا کہ اے ڈیٹرمنٹ یہاں لیکنگ یہاں اے ڈیٹرمنٹ اسی طرح دوسرا ہے 3,4,5,7 یہ ہے اے ڈیٹرمنٹ 3,4,5,7 ڈیٹرمنٹ اب یہ برابر ہے کس چیز کے برابر ہے سب سے پہلے ہم لیکنگے یہاں کہ 3 اور ملٹیپلائی بائی سیون یہ ہے سیکنڈری ڈیگنل ہے میڈ ڈیگنل یہاں پر ہوگا مائنس یہ ہوگا 5 اور 4 اب اس کو اگر ہم مزید حل کر لیں تو یہ ہوگا 3 بائی سیون سی ہوگا 21 مائنس 5 بائی 4 سے ہوگا 20 تو اس کا یہاں انسر آئے گا 1 تو یہ کیا ہے اے ڈیٹرمنٹ اب اسی اے ڈیٹرمنٹ میں یہ جو ڈیٹرمنٹ ہے یہ صرف ایک نوٹیشن ہے یہ کیا ہے صرف ایک نوٹیشن ہے نوٹیشن کے علاوہ یہ جو ڈیٹرمنٹ ہے یہ میٹریکس نہیں ہے اب یہاں یہ میٹریکس نہیں ہے کیونکہ اس کا سیمبل بھی چینج ہو گیا یہاں یہ جو ہے یہ میٹریکس ہے جب اس کا سیمبل چینج ہو گیا پھر یہ میٹریکس نہیں ہے جب میٹریکس نہیں ہے پھر یہ ہے کیا چیز اب اس کو ہم ایک نمبر کہیں گے کس طرح جس طرح ہم اس کو فردر سالوں کریں تو اس سے آئے گا 21 مائنس 20 اس ایکل تو 1 اب 1 کیا ہے یہ ایک نمبر ہے اس لیے جو ڈیٹرمنٹ ہے نمبر ہے تو یہ تو ہو گیا ڈیٹرمنٹ آف سکوئر میٹریکس ڈیٹرمنٹ کے بعد ہمارے پاس دوسرا آئے گا ڈیٹرمنٹ کے بعد ہمارے پاس دوسرا آئے گا سنگولر میٹریکس اب سنگولر اور یہ سنگولر میٹریکس کیا ہوتا ہے سنگولر میٹریکس وہ میٹریکس ہوتا ہے جس کا اگر ہم ڈیٹرمنٹ معلوم کریے اگر اس کا جواب یعنی جو نمبر آتا ہے وہ 0 آ جائے یہاں پر اگر 0 آ جائے پھر اسی میٹریکس کو ہم سنگولر میٹریکس کہیں گے اگر اس کا جواب 0 نہیں آتا ہے جس طرح اس کا جواب 0 نہیں آیا ہے پھر یہ کیا ہے سنگولر میٹریکس نہیں ہے تب وہ کیا ہوگا نان سنگولر میٹریکس ہوگا جس طرح اگر ہم ایک میٹریکس لے لے فار ایکزامپل میٹریکس اے ہم یہاں لے اس میں کیا ہے کہ یہ 4 ہے مائنس 2 یہاں مائنس 2 اور یہاں کیا ہے 1 لے لے اب اس کا اگر ہم معلوم کریں یعنی اے ڈیٹرمنٹ ایس ایکوال 2 یہ 4 مائنس 2 مائنس 2 انڈ 1 پھر یہ ہوگا اس کا جو سیکنڈری ڈیگنل ہے وہ لے لے سب سے پہلے 4 انڈ 1 مائنس کرنا ہے جو مائن ڈیگنل اس کو مائنس کرے مائنس 2 مائنس 2 پھر یہ ہوگا 4 بائی 1 سے 4 اب 2 بائی 2 سے 4 لیکن کیا ہے مائنس بائی مائنس پلس پلس بائی مائنس سے مائنس مائنس 4 تو اس کا انسر آیا ہے ہمارے پاس کیا 0 ہے اس لیے اسی میٹرکس کو ہم کہیں گے سنگولر میٹرکس اگر یہاں پر کیا ہے 0 نہ آئی تو اگر یہاں پر 0 کے علاوہ کوئی اور انسر ہو جس طرح ہم نے اس کو سالو کیا کہ اس کا انسر کیا ہے 0 کے علاوہ کیا ہے 0 کے علاوہ 1 ہے تو اس لیے اسی میٹرکس کو ہم کہیں گے نان سنگولر میٹرکس تو اس کا مطلب ہی ہوا کہ سنگولر میٹرکس کے لیے جو کی پوائنٹ ہے اس کے جو کی پوائنٹ ہے وہ کیا ہے وہ یہ ہے نمبر ایک کہ جو ای ڈیٹرمنٹ ہے اگر وہ 0 آ جائے پھر اس کو ہم کہیں گے سنگولر میٹرکس اگر ایک ڈیٹرمنٹ ناٹ ایز ایکل ٹو زیرو پھر وہ کیا ہوگا پھر وہ ہوگا نان سنگولر میٹرکس یہ کیا ہے سنگولر اور نان سنگولر میٹرکس اب اس کے بعد ہم نے معلوم کرنا ہے ایڈ جائنڈ آف میٹرکس ایڈ جائنڈ آف میٹرکس کیا ہوتا ہے ایڈ جائنڈ آف میٹرکس یہ تینوں انتہائی ضروری ہے آگی سفر کیلئے جو کہ ہمارے پاس ہے ان ورژن میترڈ اینڈ کریم رول کا اب ایڈ جائنڈ آف میٹرکس کیا ہوتا ہے ایڈ جائنڈ آف میٹرکس ایڈ جائنڈ آف ایڈ ایڈ جائنڈ آف میٹرکس اگر ہم سپوس کریں یہاں ایک میٹرکس ہم لے لے اے کیا ہے اے اس کا جو ہمارے پاس ہے 3 4 4 مائنس 2 اور 7 یہ ایک میٹرکس ہے سکوئر میٹرکس ہے اس کا اگر ہم ایڈ جائنڈ معلوم کریں تو یہاں ہم اس کو لگ سکتے ہے ایڈ جائنڈ آف اے پھر یہ کس چیز کی برابر ہوگا یہ کیا ہے اس کیس طرح میٹرکس آتا ہے اس کے لیے ہم کیا کریں گے پھلیس کس طرح یہ 7 ادھر آئے گا 3 ادھر آئے گا تو یہ ہوگا 7 یہاں کیا ہوگا 3 یعنی جو secondary diagonal ہے اس کا پھلیس چینج ہوگا اور جو main diagonal ہے اس کا سیمبل چینج ہوگا تو کیا ہوگا یہ پھلس 4 ہے یہ ہوگا minus 4 یہ minus 2 ہے یہ 2 تو یہ کیا ہے ایڈ جائنڈ آف اے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایڈ جائنڈ کیلئے جو کی پوائنٹ ہے ایڈ جائنڈ کیلئے جو کی پوائنٹ ہے وہ کیا ہے کہ چینج نمبر ایک دی پلیس آف چینج دی پلیس آف سکنڈری ڈی آگنل سکنڈری ڈی آگنل دوسرا ہے اس کے لیے کہ چینج دی سائن آف مین ڈی آگنل مین ڈی آگنل یہ ہے اس کی لیے کیا کی پوائنٹ کی چیز کی ہے ایڈ جائنڈ آف میٹرکس تو تینوں چیزوں کو آج ہم نے ڈسکس کیا کیا ہے کہ ڈی ٹھرمین آف سکوئر میٹرکس پھر سنگولر میٹرکس پھر کیا ہے ایڈ جائنڈ آف میٹرکس تو ڈی ٹھرمین میٹرکس کی کیا ہے کہ اگر ہمارے پاس میٹرکس اے اس کا ہم نے ڈی ٹھرمین معلوم کرنا ہے تو یہاں پر کیا ہے اگر معلوم کرنا ہے پروسیجر کو ہم نے سٹارٹ کیا تو اس کا کیا ہے سیمبل چینج ہوگا یہ بھی ہم نے لگانا ہے اے ڈی ٹھرمین اور اس کے ساتھ اسی طرح جو میٹرکس کا سیمبل ہے وہ بھی چینج ہوگا اے یہ کیا ہے یہ بھی یہاں پر ریٹار منٹ ہوگا پھر اس کا جو پروسیجر ہے آگے حل کرنا ہے اس کا جو سکنڈری ڈی اس کو ہم ملٹیپلائی کریں گی اور پھر مائنس کیا ہوگا اس کا جو مائن ڈی آئے گا ون اسی طرح ہمارے پاس جو ڈی ٹی 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 ایک نوٹیشن ہے ایک نوٹیشن ہے اور یہ کیا ہے ہمارے پاس یہ میٹرکس نہیں ہے اور اس کے علاوہ یہ ہمارے پاس کیا ہے ڈی ٹی یہ ایک نمبر ہے ہمارے پاس یہ ٹی کی پوائنٹ ہے اس میں کس چیز میں ایک سکوئر میٹرکس کیا ہے نوٹیشن ہے اور یہ میٹرکس نہیں ہے ناٹا میٹرکس اور دوسرا کیا ہے ہمارے پاس دوسری نمبر پر کیا ہے یہ نمبر ہے جب میٹرکس نہیں ہے تو پھر کیا ہے یہ ایک نمبر ہے تو یہ ہو گیا اس کے بعد ہے سنگلر اگر ہم اس کا معلوم کریں اس کا انصر آجائے پھر اسی میٹرکس کو ہم کہیں گی سنگلر میٹرکس ہے اگر زیر جواب نہ آئے پھر جس طرح یہ ہے اس کو ہم کہیں نان سنگلر میٹرکس اس کے لئے کنڈیشن کیا ہے کہ a absolute is equal to zero سنگلر میٹرکس a absolute not is equal to non سنگلر میٹرکس لاسٹ میں کیا ہے ایڈ جان آف سکوئر میٹرکس تو اس کے لئے ہمارے پاس جو main diagonal ہے اس کا place چینج ہوگا اور جو کیا ہے سوری اس کا جو secondary diagonal ہے اس کا place چینج ہوگا جو main diagonal ہے اس کا symbol چینج ہوگا اس کے ساتھ جو sign آتا ہے پلس ہے منس ہے منس ہے پلس ہوگا تو یہ کیا ہے ایڈ جائن آف اے تو ان چیزوں کو آج ہم نے ڈسکس کیا نیکس ٹویڈو میں ہم انشاءاللہ دوبارہ حاضر